پورٹ قاسم پر چھے لاکھ ٹن، آئل سیڈز اور سویابین کے جہازوں کی کلیرنس نہ ہو سکی ملک بھر میں فیڈ ملز اور خوردنی تیل بنانے والی کامپنیز کی مشکلات بڑھ گئی ہیں سپلائے اور ڈیمان کا فرق بڑھنے سے پورٹری فیڈ کی قیمت میں ہوش ربہ اضافہ ہو گیا مقامی مارکٹ میں چرکن کی قیمت پچاس روپے فی کلو بڑھ گئی اگلے چند روز میں مرگی کے گوشت کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا آل پاکستان سولونٹ ایکسٹریکٹرز اسوسییشن کے وفاقی وزارت فوڈ آن سیکیورٹی کو خطوط بارہا قط لکھنے کے باوجود فوڈ آن سیکیورٹی تس سے مس نہ ہوئی آل پاکستان سولونٹ ایکسٹریکٹرز اسوسییشن نے اپنے خط میں موقف اپنایا کہ پانچ کروڑ ڈالر کی درامدی کنسائنمنٹ پائپ لائن میں ہے کلیرنس نہ ملی تو سوا چھے کروڑ میٹرک ٹن بیج کی درامد متاثر ہو سکتی ہے حکومت سویابین اور کنولا میل کی کروشنگ سے مطالق نوٹفیکیشن جاری کرے جہازوں کو فوری طور پر کلیرنس دی جائے تاکہ ملک کو بہرانی کیفیت سے نکالا جا سکے اس کی حوالے سے بات کریں گے پورٹ کاسم پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شراز احمد شراز آگاہ کیجئے گا چھے لاکھ ٹن آئل سیرز اور سویابین کے جہازوں کی کلیرنس کیوں نہیں ہو پا رہی جبکہ ملک میں چھکن کے فیمتے پہلے ہی آسمان پہ پہنچ چکے ہیں جی بالکل کسٹم کلیرنس کی ادم تعلیم کے مطابق جو ہے جو اختلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں غلط نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا جس کی وجہ سے سویابین اور کنولا میل کے جو سیرز ہیں ان کی جو فرامی ہیں وہ شدید متاثر ہوئی اسے قبل دو جہاز جو کی جو لینڈنگ ہونی تھی اور ان کی کلیرنگ ہونی تھی اس میں کافی زیادہ تحقیل جو ہے وہ دیکھی گئی جس کی وجہ سے ملک بھر میں سویابین کی جو سپلائے ہیں وہ شدید متاثر ہوئی جبکہ کنولا میل کی سپلائے بھی متاثر ہونے سے کوکنگ آئل اور بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے خام مال کا حصول انتہائی مشکل ہوتا چلا گیا اس حوالے سے فیڈ میل کی جانب سے بھی بار بار حکومت کو اس حوالے سے آگاہی دی گئی کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے کلیرنس جو ہے اس کے فوری طور پر کیا جائے تاکہ ملک بھر میں پیٹ بنانے والی کمپنیوں کو سویابین بروقت محصول ہو سکے لیکن کلیرنس نہ ہونی کی وجہ سے ملک بھر میں پیٹ کی جو قیمتیں ہیں اس میں ہوش روبہ اضافہ ہو گیا جبکہ چگن کی قیمت میں پچاس سے ستر روپے تک سی کلو جو ہے وہ ضافہ ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی آئل بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے لئے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ٹھیک ہے شراز ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے All Pakistan Solvent Extractors Association کے پیٹون انچیف شہزاد علی خان صاحب نے شہزاد صاحب بہت شکریہ 92 نیوز کو وقت دینے کا کہے گا کہ چھے لاک ٹن سیڈز کے جہاز کلیرنس کے منتظر ہیں آپ کی جانب سے بار بار وزارت فورن سیکیورٹی کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر کلیرنس نہیں مل رہی شہم علیکم جی شکریہ حافظہ مالکم ایم ایشو کے اوپر سچ کیا ہے وزارہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئل سیڈ کچھ میں 20 سال سے متواتر امپورٹ ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے حکومت پاکستان نے خود آئل سیڈ امپورٹ کیے تھے اور سوہبین سیڈ امپورٹ کیا تھا اور اس کے بعد انڈسٹری میں امپورٹ کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے ملک میں تیار شدہ سیل اور سوہبین اور کنولا میل امپورٹ ہوتا تھا جیسی ملک میں سنت لگ بھی تو اس کے بعد امپورٹ ختم ہو گئی اور ساری کی ساری جو ہے پیداوار سوہبین میل کی کنولا میل کی اور سافٹ آئل کی جو کھوٹی آئل ہے جتنا آپ استعمال کرتے ہیں وہ سارا ملک میں خود پولمنٹ انڈسٹری پروڈیوز کرنا شروع کر دیا بزارہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ماہ دو جہاز آئے ہیں امریکہ سے اور ایک پرہفیل سے جس کے اوپر اضاف ہے کہ اس کے اندر جی امو سید ہے اور یہ پچھلے بیس سال سے متواتف جہاز آ رہے ہیں پاکستان سالانہ تقریباً پچیس لاکھ ٹن سوہبین اور تقریباً دس لاکھ ٹن کنولا سیڈ جو ہے وہ ہر سال انپورٹ کرتا ہے اور اس کا تیل اور میل پروسس کر کے پولٹری اور کوکنگ آئل انڈسٹری کو دیتا ہے ابھی تک اس کی کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی ہے اور این ممکن ہے کہ وہ جی امو لیکن یہ حکومت پاکستان کی نالج میں تھا بزارت فراغ کے دپارٹمنٹ آف لانٹ پروٹیکشن کے ڈیریکٹر جرنل اور ان کے متعلقہ ٹیم امریکہ اور برازیل کا دورہ کر کے آئی تھی اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ان سے ایک پروٹوکول تیہ کیا تھا ایک مہدہ کیا تھا اور اس مہدے کے تیت یہ دی جا ہے اب اچانک راتوں رات تو کچھ نہیں سوچ آئی ہے جس کی بنا پر ایک مہینے سے درامتی سید جو ہے وہ پورٹ کے اوپر پڑا ہوئے اور آپ کو دندہ کا لگانے کے سمندری ہوائی ہوتی ہیں پانی ہوتا ہے نمی ہوتی ہے اور یہ خراب ہونے کا بھی خرچ ہے اس وقت تک جو ہم نے حکومت پاکستان کو پذاریہ منشریہ فوڈ سیکیورٹی جو خط دے جائے وہ اس میں تدارش کیا ہے کہ اس وقت تک چار سو ساٹھ ملین ڈالر کی یا رقم کی ادائیگی ہو گئی ہے یا بینکوں کی علیتیاں کھل گئی ہیں جو کمیٹمنٹ ہوگی ہے فون ان ایسٹینج کی اتنے بڑے فون ان ایسٹینج کی کمیٹمنٹ ہو گئی ہے سیڈ پاکستان میں موجود ہے اس کو نیک اسم کلیر کیا جارہا اور نہ چھوڑنے کی وجہ سے فولمنٹ انڈسٹری بند ہو گئی ہے پہلے مرحلے میں فولمنٹ انڈسٹری بند ہوئی ہے اس کے بعد پولٹری فیٹ ملے بند ہوگی اور جیسی پولٹری فیٹ ملے بند ہوگی جو مرگی کو خوراک ہے جو دن میں تین دفعہ چار دفعہ دی جاتی ہے اور مسلسل ہر روز کی چبرات چکی کوئی اس میں چیز تصور نہیں ہوتا اور ایوری ڈی ایومن کنزمشن کی طرح مرگی کو بھی ایک خوراک چاہیے جسے وہ کھا کے چوزے سے مرگی کنورٹ ہوتی ہے 35 سے 40 دن کے اندر اب یہ ایک بہرانی صورتحال اگلے 20-30 دن میں ملک میں آ جائے گی اور پھر ہم جو بھی کر لیں جب چوزہ جب خوراک سیار بھی کر لیں تو چوزے کو 30 سے 35 دن 40 دن چاہیے مرگی کنورٹ کرنے کے لیے تو وہ 40 دن کا اتنا بڑا پیریڈ آ جائے گا کہ ملک میں آپ کے پاس فوڈ کی شوٹیج ہو جائے گی ویسے ہی وہ اس وقت پاکستان کی بدقسمتی ہے اور دنیا کے ساتھ ہے کہ پاکستان سمیت ساری دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کی شوٹیج ہے اور شدید مسائل کا شکار ہے ہم تو بیٹھے بھی فارن ایکسینڈ کے مسائل کا شکار ہیں پوائنٹ سو ملین ڈالر کی کمیٹمنٹ ہے کوئی چھوٹی کمیٹمنٹ پاکستان کے لیے نہیں ہے اور بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر یہ سیٹ جلدی سے جلدی ریلیز نہ کیا گیا ٹھیک ہے شہزاد صاحب یہ بھی کہے گا کہ اگر سیٹس کو جلد جلد کلیرنس نہیں ملتی اور کلیرنس ملنے میں مزید تاخیر ہوتی ہے تو اس کا معاشی طور پر کیا نقصان ہو سکتا ہے اور عوام کس طرح سے متاثر ہوں گے میں آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے حکومت کو گزارش کرنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے منسٹر تارک بشیر تیمہ صاحب کو کہ آپ لوگوں پر رہم کی تھی ایک مہینے بعد آپ کو اس ملک میں دیکھنے کو مرگی نہیں ملے گی اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد سے جو چوزہ ڈلتا ہے وہ پشلے پانچ دن سے ڈلنا بند ہو گیا اور آپ جو چوزہ بنانے والی کمپنی ہیں اور پیسے کسی سے پوچھ لیتی ہے جو اس کی لاغت تقریباً ساٹھ روپے کے قریبے ایک چوزے کی اور وہ ساٹھ پینسٹھ روپے کا بچہ تھا پشلے پانچ دن سے وہ چوزہ جو ہے بغیر کسی قیمت کے ڈرم ہو رہا ہے یعنی اس کو طلب کر دیا جاتا ہے اور کوئی مرگی کھانے والا مرگی ڈالنے کے لئے تیان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مرگی کھانے والا سب سے پہلے چوزہ خریدے گا پھر اس کی دوائیاں خریدے گا تو اگر وہ اس کو چوزے کو خراک ہی نہ دے پایا تو وہ چوزہ جو ہے وہ مرگی کنورٹ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا تو اس لئے وہ اپنی انویسمنٹ بچانے کے لئے اس وقت مرگی ڈالنا بند کر دیا اور اگر یہ تین چاہدن پوائنٹن اور سب سے پہلے رہا کہ جوزہ ڈرم ہوتا رہا اور مرگی کی کاشکاری نہ ہوئی تو آپ کے پاس ایک گیپ آئے گا اور یہ بھی آپ جانے میں رکھیں کہ یہ گیپ جو ہے یہ پندرہ دسمبر سے پندرہ جنوری ہو جائے گا اس ایک مہینے میں جو ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے آپ کا شادیوں کا فیسٹیف سیزن ہے سبزیوں میں انرزی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے خوراک کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی شاٹیج آ جائے گی مرگی کی اور خدا نہ خواہ سا یہ نہ ہو کہ لائنوں میں کھڑے ہو کے لوگ جو ہے وہ آدھا ادھا کلو جو کلو ہے وہ مرگی کا گوشت کریسے ہوں ٹھیک ہے آپ نے پولٹری کی بات کی تو پولٹری کے جو چیرمن ہیں پاکستان پولٹری اسوسیشن چودیہ شف صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کہ کئی دن ہو گئے پولٹری فیڈ میں استعمال ہونے والے میٹیوریل کو کلیرنس نہیں مل رہی ہے جس کے باعث مرگی کا گوشت بیک وقت پچاس روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے مزید تاخیر پولٹری سنت اور عام آدمی کو کتنی مہنگی پڑے گی اسلام علیکم شہزاد صاحب نے بہت تہرہ تأثیرہ کیا ہے کہ ابھی تو مسئلہ سالونٹ کا ہے پولٹری پہ اپیکٹ شروع ہو گئے ہیں اور یہ ابھی تو پچاس روپے بڑھا ہے اگر یہ ایک ہفتے تک مسئلہ حل نہیں ہوا تو پولٹری فیڈ والوں کے پاس سویہ بین تقریباً ختم ہو جائے گی ایک ہفتے تک کہیں کہیں راشنہ وہ ختم ہو جائے گی اس کے پاس فیڈ بنانا ممکن نہیں ہے ہر فیڈ ملر نے فارمر کو کہہ دیا ہے کہ چوزہ نہیں ڈالے ہم فیڈ نہیں دے سکے آج سے چار پانچ دن سے چوزہ جو ہے وہ ڈرام ہونا شروع ہو گیا کوئی نہیں ڈال رہا زائع ہو رہا ہے تو جب یہ زائع ہونا شروع ہو گیا یہ ہو سکتا اگر لے کتنے دن تک زائع ہو تو اس کے بعد یہ پولٹی بیٹ کا شارٹے جو ہے یہ ہفتے دس دن میں شروع ابھی تو مہنگی ہو رہی ہے پھر یہ تقریباً اینڈ پہ ہو جائے گی تو میں یہ بتا دوں کہ صرف یہ پولٹری کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ڈیری اور لائف ٹرک بھی ہے کیونکہ ہماری پوری لائف ٹرک یہ سب کمرشل فیڈ پہ چلے گئے آپ کو دودھ بھی وہ بھی نہیں ملے گا اور جو گوشت ہے مٹن ہے یا بیپ ہے اس کی بھی شارٹ ہو جائے گا حتیٰ کہ ایکوہ فیڈ بھی بنتی ہے اس میں بھی سوہبین کا استعمال ہوتا ہے یہ جو فش جگہ جہاں فارمے ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ہمیں فیڈ جائیے یہ صرف ایک پورٹی کا مسئلہ نہیں ہے اوورال فوڈ کا مسئلہ اور اس کے لیے میں دو تین منسٹریوں سے جا کے مل چکا ہوں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری کوئی بات سنیں تو ابھی تک اس کا کوئی ریزلٹ ملا نہیں ہے بات سنتے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے پیچھا نہیں نکل رہا کہ وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا کیا ہوگا تو میں تین چار دن سب منسٹریوں سے ملا ہوں جا کے جیما صاحب سے بھی ملا ہوں دو تین اور سے بھی ملے ہیں لیکن کوئی مسئلہ کا حل نکل نہیں رہا وہ سب یہی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ڈی ایم او نام جی حالانکہ وہ یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بات سن لی جاتی ہے لیکن مسئلہ کا حل نکال کر نہیں دیا جارہا حکومت کی طرف سے بہت شکریہ اشرف صاحب اور شہزاد صاحب آپ نائنٹیٹو نیوز کے ساتھ موجود تھے